السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں مسلم ٹیوٹر ٹاپک نمبر ایٹی ون کیا بیوی، اولو اور سفر کا مہینہ منحوس ہے؟ اس ویڈیو میں آپ سکرین پر نظر آنے والے تمام سوالوں کا جواب جانیں گے پر ان سوالوں کا جواب آپ کو تب ہی ملے گا اگر آپ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں گے تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور پسند آنے کے صورت میں لائک اور شیئر بھی کر دیں سفر کا مہینہ علماء کے نزدیک منعوس مشہور ہے لہذا اس کی نعصد کو دور کرنے کے لیے اور تمام بیماریوں سے محفوظ ہونے کے لیے وبائی بیماریوں یا روحانی یا جسمانی بیماری ہو ان تمام بیماریوں اور کاروبار کے اضافے کے لیے آپ جب چاند نظر آتا ہے تو یہ عمل کریں تو پرویدگار آپ کو تمام بیماریوں سے محفوظ رکھے گا اور آپ کے کاروبار میں دن دگری راج جبنی ترقی عطا فرمائے گا وہ کیا کرنا ہے وہ آپ نے صدقہ دینا ہے صدقہ آپ نے استطاعت کے مطابق دے سکتے ہیں چاہے جانوار کا صدقہ دیں چاہے مال کا صدقہ دیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تین چیزوں میں نحوست ہے یعنی وہ بری نکل آئیں تو زندگی برباد بیوی گھر اور سواری گھر میں نحوست کا کیا مطلب ہی بتاتا ہوں یہ تین چیزیں خراب نکل آئے نا تو آدمی کی ایسی کی سواری اچھی نہیں ہے آپ آفس جا رہے ہو یونیورسٹی جا رہے ہو پڑھنے کے لیے پڑھانے کے لیے پہنچتے پہنچتے آپ کے ذہن کی فریشنس کی ایسی کی تیسی ہو چکی ہوتی کنڈیکٹروں کی گالیاں پرانے گانے ہے بھئی وہ بھی سپیکر آپ کے بھئی ڈریور کے مرضی جھوڑ سے گانے لگا دے گانے سننا حرام ہے نجائزے ایک بات کر رہا ہوں کہ جن کو پسند ہے ان کی بات کر رہا ہوں ادھر لگا دیا کچھ بھی لگا دیا اور ایک درد ہے سر پھر جب اتر ہو گئے تو موبائل غائب تو دوسرے نمبر پہ پیسہ کس چیز پہ خرش کرنا ہے بھائی اور پہلے نمبر پہ جو چیز بیان کرنی تھی وہ میں نے کی نہیں اس لئے کہ اس کی ضرورت حرک کو ہوتی نہیں ہے جیسے حدیث میں آیا ہے اچھی بیوی اگر زیادہ پیسہ خرش کر کے اچھا رشتہ مل رہا ہے خرش کر دو اچھے رشتے کا انکار بعض دفعہ مہر زیادہ بول دیا لڑکی والوں نے اب آپ کے پاس پیسے ہیں نہیں میرز اب گھر کو بیچو فوراں پہلی فرصت میں قرائے پہ آ جاؤ اچھی بیوی مل جائے خدا کی قسم یہ اپنے گھر سے کروڑھا گناہ بولتے کیوں نہیں بہتر ہے وہ جو آپ کو سکون دے گی وہ ذاتی گھر میں سکون سے کروڑھا گناہ کتنے لوگ ہیں ذاتی گھر میں رہ رہے ہیں بیگم کی وجہ سے ڈپریشن کے مریض ہارٹ اٹیک ہوا مر گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی اعوذو بکا مینی مراتن تشہیبونی قبل المشیب اے اللہ ایسی عورت سے پناہ مانگتا ہوں جو بڑا پہ سے پہلے بڑا کر دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحوست کتنی چیزوں میں تین چیزوں میں گھر میں گھر کا مطلب کیا ہے کہ ذاتی گھر ہے بے شک ہوادار نہیں ہے دھوپ روشنی کا انتظام نہیں ہے اے بھئی کشادہ نہیں ہے گھر کشادہ ہو ہوادار ہو دھوپ کا انتظام ہو روشنی آتی ہو یہ چیز اور پڑوسی اچھے ہو یہ چیزیں نہیں ہیں نہ کمبخت دھوپ کا کوئی انتظام ہے گھر مرگی کا ڈڑبا لگ رہا ہے اسی گھر کے گھر میں بارہ بچوں کو ایک کمبل میں ڈھونسا ہوا ہے ہے بھئی لیکن فخر اس پر ہے ذاتی گھر ہے سرجانی ٹاؤن میں میرا بولو نا ذاتی گھر ہے ان دونوں سپیکرز نے جو جو چیزیں منحوس بتائی ہیں کیا وہ واقعی منحوس ہیں اس کا جواب جانے کے لیے آپ کو باقی تین لوگوں کو بھی سننا پڑے گا بہن نے یہ روتے میں بتایا یہ بتائیے کہ کیا اللہ تعالی نے کسی کو منحوس پیدا کیا ہے بھاری قدم پیدا کیا ہے کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی عورت شہر گھر میں آئے تو شہر گھر برباد ہو جائے تو عورت کو مورد الزام ٹھہرایا جائے اس کے بارے میں اور شہر کہے تو کیا حکم ہوگا دیکھیں یہ عموماً ہوتا ہے اور یہ بھی بہن آپ رو رہی ہیں یہ آپ ہی کی ہم جنسوں نے یہ مسئلے نکالے ہوئے عورتوں نہیں یہ کہتی ہیں کہ روزی عورت کی قسمت کی ہوتی ہے اور اولاد مرد کی قسمت کی ہوتی ہے حالا کہ یہ بات غلط ہے روزی سب اپنی اپنی لے کر آتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جب بچہ ماں کے پیٹ میں چار ماہ کا ہوتا ہے تو ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہاں آتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے ارز کرتا ہے اللہ تعالیٰ کیا لکھوں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کا رزق لکھ دے اس کے عمر لکھ دے یہ کتنے سانس لے گا سانس لکھ دے یہ کہاں کب مرے گا یہ لکھ دے یہ شقی ہو گئے یا سعید ہو گئے لکھ دے مختلف روایات میں مختلف الفاظ آئے ہیں تو یہ رزق پہلے لکھ دیا جاتا ہے تو ہر شخص اپنا رزق خود لے کر آتا ہے لہٰذا پہلی بات تو یہ کہ یہ مقولہ غلط ہے اور اگر اس کو صحیح معنی لیا جائے تو میں انہی عورتوں سے کوئسٹن کرتا ہوں کہ جب بہو کہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی پھر دوسری پیدا ہوئی پھر تیسی پیدا ہوئی یہ ساسیں کہتی ہیں یہ نندے کہتی ہیں یہ محلے والیاں کہتی ہیں یہ تو بڑی منوس بہو آگئی لڑکیاں ہی پیدا کرتی چلی جا رہی ہے لا حول ولا قوة اللہ باللہ اس کے پاس دو بٹن لگے ہوئے ایک پہ لڑکا لکھا ہو ایک پہ لڑکی ہمیشہ لڑکی والا بٹن دبا دیتی ہے اگر ایسا کرتی ہے تو بہت غلط کرتی ہے لیکن ایسا نہیں ہے تو اب آپ کا وہ مقولہ کہاں گیا آپ تو خود کہا کرتی تھی کہ اولاد مرد کی قسمت کی ہوتی ہے دیکھا ہے کسی ماں کو کہ اس نے اپنے بیٹے سے کہا ہو کہ منوس تو یہ تیری قسمت کی اولاد ہوتی ہے یہ بیٹییں پیدا کرتا چلا جا رہا ہے اب اگر بیٹی پیدا ہوئی تو تجھے گھر سے باہر نکال دوں گی نہیں بہو کو نکال دوں گی باہر تو پہلی بات تو یہ ہے کہ رزق اپنے اپنی قسمت کا ہوتا ہے اللہ تعالی نے فرمایا وَمَا مِن دَابَتٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ اللہ تعالی نے فرماتا ہے اور ایک کی قسمت میں جو چیزیں لکھی ہوتی ہیں وہ سامنے آرہی ہوتی ہیں اللہ کے فیصلے ہیں اس طرح بہو کا مورد الزام ٹھہرانا بلکل حرام اور گناہ ہے ہاں اولاد مرد عورت دونوں کی قسمت کی ہوتی ہے کیونکہ اولاد کی نظمت مرد کی طرف بھی ہوتی ہے عورت کی طرف بھی ہوتی ہے لہٰذا اس میں بھی کسی ایک کو مورد الزام ٹھہرانا صحیح نہیں ہے اور میں ایسے گھر والوں سے کوئیسن اکثر کرتا ہوں یہ بتائیے آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ عورت مرد کہتا ہے یہ منوس عورت آگئی اس کے بھاری قدم آگئے چلو جی یہ تو منوس ہے آپ سب منوس ہیں کہ نہیں یہ بتائیے ارے نہیں نہیں صاحب ہم کہا منوس ہیں اچھا اس کے مطلب آپ بڑے ببرکت ہیں تو یہ بتائیے کہ آپ سب کی برکتیں مل کے اس کے نوست ختم کیوں نہیں کر پا رہی اس کے نوست آپ سب پر غالب کیسے آگئی یہ وہ مطلب نامقول قسم کے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے دین کو کبھی سمجھنے کی توفیق گوارہ نہیں کی ہے انہوں نے کبھی بھی اپنے بیسکس نہیں سیکھی ہوتی انہوں نے کبھی عقیدہ نہیں سیکھی ہوتے یہ جاہل اس قسم کے کسی کی بیٹی کسی کی بہن کسی کی بچی کی زندگی عذاب بنا رہے ہوتے ہیں ایسے لوگ دنیا میں بھی مصیبتوں کا شکار رہیں گے اللہ تعالیٰ کے طرف سے لانت کے مستحق ہوں گے میدان معاشر میں بھی ان کو زلت اور رسوائی کا سامنے کرنا پڑے گا یہ سارے توہمات ہیں مانا جاہلیت کی آت گا رہے ہیں کہ لوگ سفر کے مہینہ کو منحوس سمجھیں حالانکہ آپ نے صاحب واضح فرمایا لا سفر صحیح بخاری کی حدیث اور دوسری قسم کہ یہ سفر کا تصور کہ یہ منحوس ہے اس میں شادی نہیں کرنی تھی یعنی کہ سب غلط ہے یہ سفر کی نحوست کوئی شاید اور اسی طرح اللہ بچارہ بھی جب عام ہو گیا کہ اللہ کسی جگہ آجائے وہ گھر اجڑ جاتے ہیں یہ بھی اس غریب کے پیچھے خامخا کی تومر گا رکھی ہے اللہ بچارہ کچھ نہیں کر اللہ سے مجھے یاد آیا کرو درمیان میں ایک بات ہے حضور سوالوں کی بات کہ مغل دربار تھا شاہ اسماعیل بھی وہاں بیٹھے تھے تو بیعت چل رہی تھی کہ اللہ حلال ہے یہ حرام تو دیر تک بات ہوتی کہ حلال کہنے والے کو حرام آخر میں بادشاہ نے پوچھا کہ شاہ صاحب آپ کیا کہتے ہیں تو آپ اندر میں میں اللہوں کی بیعت میں نہیں پڑھا کرتا یہ بیعتیں کرنے والے ہیں پھر شاہ صاحب کی اللہ ہی ہیں باقی بہت اچھا کیا میری بہن نے کہ یہ اللہ بچارے قرآن پتہ نام کریں اس کے آنے سے کوئی نحسد نہیں ہوتی اللہ کا ایک پیدا کیا دیکھیں جی صحیح بخاری میں ایک حدیث آئی ہے بخاری شریف میں جب بھی آپ نے کوئی حدیثیں پڑھنی ہیں ان کے سارے طوروں کے ایک جگہ جمع کیا کریں مقتبہ تو شاملہ میں اگر آپ بخاری کی حدیث کا نمبر دیں گے اس نمبر کے جتنے باقی طوروں کے ہیں ان کے نمبر بھی اینڈ پہ آ جاتے ہیں اور جو دعود راج صاحب کا پی ڈی ایف آٹھ جلدوں والے ہیں اس میں بھی اس کی عربی کے اینڈ پہ اس کے باقی طورق بھی آ جاتے ہیں یہ جو حدیث ہے اس کے آپ باقی طورق بھی نکال کے دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی چیز اس میں الفاظ ہے کہ نہ بدشگونی کوئی چیز ہے نہ کوئی نوست چیز ہے اگر نوست ہوتی تو تین چیزوں میں ہوتی بیوی میں مکان میں اور گھوڑے میں اگر ہوتی انکانہ وہ تو قرآن میں آیا ہے انکانہ لرحمانی ولدن فانا اول العابدین اے نبی فرما دیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں اس کی عبادت کرتا تو اللہ کا تو بیٹا ہی کوئی نہیں ہے یہ کہ اگر نوست ہوتی تو ان چیزوں میں ہوتی جن عدیسوں میں الفاظ ہے نا کہ ان چیزوں میں نوست ہے وہ راوی کے الفاظ مسنگ ہے بعض کات وہ ترک یعنی مسنگ ہوتے ہیں بعض مہدسینے کا وہ عدیس منسوخ ہے اور بعض نے بریکٹ میں خود لکھا ہے چونکہ باقی ترک میں آگیا ہے کہ اگر ہوتی اور نبیل اسلام تو خود کہتے ہیں بخاری مسلم عدیس ہے سفر کا مہینہ منعوس نہیں ہے اسلام تو اس نوست اور ان چیزوں کے خلاف ہے تو کیسے کہہ سکتا ہے ان چیزوں میں نوست ہے اگر ہوتی تو لیکن ان میں بھی نہیں ہے باقی یہ کہ بعض وقت یہ ہو سکتا ہے کہ کسی گھر کے اندر کسی گھر کا تانگ ہونا کیا کسی بھی کا نافرمان ہونا یا کسی سواری کا تانگ کرنا جیسے گھوڑے بھی بڑے شریف قسم کی ہوتے تھے آج کل بھی کئی لوگ ہیں مچارے موڈ سیکل آئے دن ٹھیک رہا تھے پھر غراب ہو جانتا ہے گھڑیوں والوں کے ساتھ مسئلہ ہونا کہتا ہے تو اس کو اگر کوئی منحصت کہنا چاہتا ہے تو وہ کہہ لے تو اس کو اگر بدلنا چاہتا ہے تو بدل دے تو کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے اگر آپ سمجھتے ہیں بعض اس کا جنات والا ایشو بھی ہوتا ہے اس طرح کی ایشوز بھی ہوتے ہیں تو اس طرح کی حدیثیں بھی اسی پر معبول ہوں گی کہ یہ منسوق ہیں کیونکہ دوسرے حدیثیں مارے پاس موجود ہیں کیا بلی کے رونے سے نحصت ہوتی ہے اکثر لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جہاں بلی روتی ہے وہاں کوئی نحصت ہوتا ہے اچھا تو اس عقید تھوڑا سا امام الناس کو ذرا اس محلے سے تو میرے بھائی ان کو بتائیں کہ بھی کئی ایسی جگہیں جہاں پہ بلییں نہیں ہوتی ہیں تو وہاں بندے کیوں فوت ہو جاتے ہیں کئی علاقے ایسے ہیں جہاں پہ بلییں موجود نہیں ہیں یا جن کے گھروں کے اندر بلییں موجود نہیں ہیں تو وہ کیوں مر جاتے ہیں بلکل جھوٹا کیتا ہے یا کوا آ جائے تو یہ ہو جاتا ہے کالی بلی راستہ کار دے تو یہ ہو جاتا ہے کوئی کچھ بھی نہیں ہوتا ہے اسلام میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے نہ سائنس اس کو سپورٹ کرتی ہے نہ اسلام سب جھوٹ یہ سارا کچھ ہندووں کے ساتھ رہنے کی بے برکتی ہیں برکات نہیں بے برکتی ہیں کہ وہ چیزیں ہمارے اندرے ٹرانسفر کر دیں ہیں اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا کوئی چیز منحوس نہیں ہوتی یا پھر آپ کی نظر میں کوئی ایسی چیز موجود ہے جسے منحوس کہا جا سکتا ہے اس کا جواب آپ ہمیں کومنٹ بوکس میں بھی دے سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس ویڈیو میں کہی جانے والی تمام باتوں میں سے آپ اور اس بات سے اختلاف رائے کر سکتے ہیں جو قرآن و سنت سے ٹکراتی ہو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کریں اور ہمارے چینل مسلم کیوٹر کو فالو یا سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دوبائیں اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمت فرمائے